مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خادر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے وہ جس کی آل کو امت نے عاشق تشنائے لب مارا سنا ہے حشر میں وہ آپ کو سربانٹ دیتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ تین لڑکیوں کی شادی اور مٹی بن گئی سونا یہ آج کا واقعہ ہے اور ہمیشہ کی طرح کچھ نیا لے کر آئے ہیں تو آخر تک اس قصے کو سنئے گا اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہی لائک اور شیئر بھی کر دیں اور برائے مہربانی آجزی کے ساتھ بزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیجئے گا اسلام کی حق بعد سیدہ ٹی وی کے ساتھ اللہ کے سفیر کتاب کا نام ہے اس کے صفحہ نمبر 298 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایسے ولی جن کی عبادتیں تو بے مثال رہی ہیں لیکن آپ سخاوت کا دریہ تھے یعنی آپ کے در سے کوئی بھی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ والے اگر کسی چیز کے لیے کہہ دیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے لیکن ان کی زبان میں تاثیر اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کبھی کسی کی حاجت کو رد نہیں کرتے اگر کوئی آپ کے پاس آتا اور آپ کے پاس وہ چیز موجود نہ ہوتی تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور اس سائل کی آنے والے اس بے بس انسان کی وہ حاجت پوری ہو جاتی آپ رحمت اللہ علیہ ہر ایک کی حاجت پوری فرماتے اور حسن سلوک سے پیش آتے آپ کا لہجہ نہایت میٹھا کبھی کوئی آپ کے پاس آ کر روتا ہوا نہیں جاتا یہی وجہ تھی آپ کی میٹھی زبان آپ کے لب و لہجے کو دیکھ کر کوئی بھی آپ پر فیدہ ہو جاتا اور اپنے مسئلے مسائل کیلئے دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کیونکہ جانتے تھے فیض ہی ملے گا برکت ہی ملے گی کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا ایک خاتون نے جب آپ کا ذکر سنا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی حضرت بابا فرید الدین گرشکر رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جاؤں کیونکہ وہ بہت پریشان تھی اس کی بیٹی جوان ہو چکی تھی اور تین دن جوان بیٹیوں کی وہ اکیلی ماں تھی سر پر شہر کا سایا نہیں تھا بیوہ تھی غربت کی زندگی گزار رہی تھی اور جس طرح دین اسلام میں نکاح سننا تھے تو اس کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ مجھے اپنی بیٹیوں کی اب شادی کر دینی چاہیے لیکن کوئی بھی وسیلہ نہیں تھا اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ان کی شادیہ باعزت وکرواتی اس نے اپنی پریشانی کا کسی اسے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ تم یہاں وہاں کیوں جاتی ہو تم حضرت بابا فرید کے پاس چلے جاؤ اور تمہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا بہت آس لگا کر بہت امید کے ساتھ آپ پر یقین رکھتے ہوئے وہ آپ کے دربار میں پہنچ گئی اور کہا یا حضرت میری تین جوان بیٹیاں ہیں جن کے شادی کرنی ہیں یہ فریضہ مجھے ادا کرنا ہے لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں آپ مدد فرمائیے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے خدام اور غلام سے فرمایا جو کچھ بھی درگاہ پر موجود ہے وہ خاتون کو دے دو غلام اس خاتون کو دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہ حاضر ہوا آپ کی خدمت میں اور عرض کی حضور آج کچھ بھی نہیں بچا آپ تو جانتے ہی ہیں آپ کی صحاوت کا کیا کہنا کہ کوئی بھی خالی ہاتھ تو جاتا نہیں ہے اور آج سب کچھ ختم ہو گیا سب کو دے دلا کر فارغ کر دیا گیا ہے یہ سن کر وہ خاتون رونے لگی کہ میں بہت مجبور ہوں اور بہت آس اور امیت لے کر آئی ہوں کہ آپ کے دربار سے آپ کے اس در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا اب بتائیے میں یہاں سے خالی ہاتھ جاؤں گی تو میری جوان بیٹیاں ان کی شادیاں میں کیسے کروں گی کوئی بھی میری مدد نہیں کرنے کو تیار ہے اور غربت کا تو یہ عالم ہے ہم کئی کئی دن فاقع کرتے ہیں پر کیا کروں کہ مجھے اپنی بیٹیوں کا فریضہ بھی ادا کرنا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس روتی ہوئی ماں کو جب دیکھا تو کہا سبر کرو بی بی سبر کرو اور جاؤ ذرا باہر جاؤ اور ایک مٹی کا ڈھیلہ اٹھا کر لاؤ یعنی ایک سخت مٹی اٹھا کر لاؤ وہ مٹی کا وہ ٹکڑا اٹھا کر لے آئی اور بہت حیرت سے آپ کو دیکھ رہی تھی آپ کے عدب کی وجہ سے لحاظ کرتے ہوئے کچھ نہیں کہا باہر گئی اور مٹی کا وہ ڈھیلہ اٹھا کر لے آئی آپ رحمت اللہ علیہ نے بلند آواز سے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص پڑھ کر آپ نے اس مٹی کے ٹکڑے پر دھم کیا اور جیسے ہی آپ نے اپنی مٹھی کو کھولا وہ مٹی کا ڈھیلہ وہ مٹی کا ٹکڑا سونا بن گیا تھا خالص سونا یہ دیکھ کر جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے بہت حیران ہوئے خاتون نے کہا جیسا آپ کے بارے میں سنا تھا ویسا ہی آپ کو پایا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے پاس سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اسی کے کرم سے یہ مٹی سونا بنی ہے سورہ اخلاص کا کمال ہے تم بھی سورہ اخلاص سے محبت کرو وہ خاتون خوشی خوشی سونا گھر لے آئی اور گھر جا کر اس نے پاک صاف جگہ پر اس سونے کو رکھ دیا اب وہ سوچنے لگی کہ حضرت نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس مٹی کے ٹکڑے پر پھوک ماری تھی تو یہ اتنا بڑا ٹکڑا سونے کا بن گیا چلو اس سے تو میرا کام چل جائے گا اور میری بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی اگر میں بھی یہی کام کروں تو میرے گھر میں تو سونا ہی سونا ہو جائے گا میرے پاس تو دولت ہی دولت آ جائے گی میں بہت بہترین انداز میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دوں گی یعنی دل میں لالچ بھی آئی اور اللہ کے ولی کی برابری بھی آگئی کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں وہ باہر گئی اور مٹی کا ایک سخت ٹکڑا اٹھا کر لیائی اس نے اسی طرح پاک صاف ہو کر وضو کر کے سور اخلاص پڑھنا شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لیکن سور اخلاص پڑھ کر اس نے مٹی کے اس ٹکڑے پر جب دم کیا تو وہ سونا نہ بن سکا اب وہ لگاتار تین دن تک یہی عمل کرتی رہی مگر بے سو وہ سمجھ رہی تھی یہ کوئی وظیفہ ہے اور سور اخلاص کو پڑھ کر میں نے اس مٹی کے ٹکڑے پر دم کرنا ہے اور وہ سونا بن جائے گا جب سب بیکار ہو گیا تو ناچار آپ رحمت اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی حضور معافی چاہتی ہوں معافی کے طلبگار ہوں دل میں ذرا سی لالچ آئی اور یہ خیال آیا کہ آپ بھی سور اخلاص پڑھ کر مٹی پر پھوک رہے ہیں تو مٹی سونا بن گئی میں نے بھی یہ عمل تین دن دھورایا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وظیفہ ایک دن یا پھر کم سے کم تین دن تو کیا جائے تو میں نے وظیفہ کے طور پر سور اخلاص کو دم کر کے اس مٹی کے ٹکڑے پر پھوکا تو وہ سونا نہیں بنی آخر کیا ماجرہ ہے کیا آپ نے دم کیا تو وہ مٹی سونا بن گئی میں نے کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا سب بیکار آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تُو نے عمل تو وہی کچھ کیا تُو نے عمل تو وہی کچھ کیا مگر تیرے موہ میں فرید کی زبان نہ تھی تُو نے یہی سوال کیا کہ تیرے زبان میں تاثیر کیوں نہیں تھی جبکہ تُو نے وہی صورت پڑی اور تُو نے کم از کم تین دن یہ عمل بھی کیا آخر کیوں وہ مٹی سونا نہ بنی تو یہ جان لے کہ کوئی بھی عمل کرنے کے لیے دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے تُو میرے پاس ہم نے اللہ سے مانگا اور اللہ تعالی نے ہماری بات کو نہیں ٹالا کیونکہ تیری پریشانی دیکھ کر اللہ تعالی نے تجھے اس جگہ سے نہیں ٹھکڑایا تُو چاہتی تو اسی ایک مٹی کے ٹکڑے سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتی اور اسی پر گزارا کر دی لیکن تُو نے زیادہ کی لالچ میں اور زیادہ وہ عمل کرنا شروع کر دیا تُو سمجھ رہی تھی ایک طریقہ میرے پاس آ گیا ہے اور میں یہ عمل کر کے میں ٹکل سونا بناتی رہوں گی اگر ہر شخص یہی کرتا رہا تو کوئی بھی غریب نہیں رہے گا ہر کوئی امیر ہو جائے گا اور ہر کوئی اپنے آپ پر ناز کرے گا اللہ تعالی نے امیری اور غریبی میں جو فرق رکھا ہے وہ اسی وجہ سے رکھا ہے کہ غریب کو دیکھ کر امیر اپنے دل میں اس بات کا ڈر محسوس کریں کہ غریب ہوتے ہوئے کبھی دیر نہیں لگتی اور اللہ تعالی جب چاہے جس کو امیر کر دے دولت مند بنا دے اور جس کو چاہے زلط کی پستی میں گرا دے اگر تیرے دل میں خلوص ہوتا سچائی ہوتی اور تو اسی تحفے پر بس کرتی جو ہماری جانب سے تجھے دیا گیا تھا تو اس میں اتنی برکت ہوتی کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ تو لوگوں کے دنمیان لٹاتی رہتی اور وہ پیسہ وہ سونا کبھی ختم نہ ہوتا وہ صرف تیری بیٹیوں کے لئے نہیں تھا وہ تیرے لئے بھی تھا حضرت مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی میں سمجھ رہی تھی کہ وہ اتنا سا ٹکڑا میری بیٹیوں کے لئے کافی ہو جائے گا یہ شاید نہ ہو اور مجھے اپنے لئے بھی چاہیے تھا سونا ہی سونا لالچ میں یہ کام کیا تو کس طرح میرے زبان میں تاثیر ہوتی زبان میں تاثیر تو اس وقت آتی جب میرے دل میں خلوص ہوتا میرے نیت صاف ہوتی مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کی برابری کرنا چاہیے لوگ آپ کے پاس سے فیض حاصل کرتے ہیں برکت لے کر جاتے ہیں میں یہ بھول گئی کیا آپ کی دی ہوئی وہ مٹی میرے لئے کتنی بائی سے برکت ہوتی مجھے معاف کر دیجئے آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میرے دل میں تیرے لئے کوئی برائی نہیں تُنہیں جو کچھ کیا وہ انسان کی فدرت ہے شیطان انسان کو بھیکاتا رہتا ہے بس تُو اب خوشی خوشی جا اور اپنی بیٹیوں کی شادی کر تُجھے جو سونا دیا گیا ہے وہ تیرے لئے کافی ہے عمر بھر کے لئے وہ چلی گئی روتی جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہو جا رہی تھی کہ میں نے اللہ تیرے ولی کے برابری کرنا چاہیے دل میں لالچ آگئی شیطانیت آگئی تو مجھے معاف کر دے وہ گھر پہنچی تو اس کی بیٹیاں اس کے انتظار کر رہی تھی اس نے مہا جا کر ساری روداز سنا دی اس سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاس سونا ہے ان کی شادی کے لئے لیکن اب اس نے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر تمام تفصیل بتا دی تو اس کی بیٹیاں کہنے لگی یہ تو آپ پر خاص کرنگ ہوا ہے ایک اللہ کے ولی کے ذریعے آپ کی مشکلات ٹل گئی اور آپ نے بالکل صحیح کیا کہ معافی مانگ لی کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور نراز ہو جاتا اس طرح اس نے خوشی خوشی اپنی بیٹیوں کی شادی کی اور باوہ فرید رحمت اللہ علیہ نے جو مبارک الفاظ کہے تھے کہ وہ سونا تیرے لئے عمر بھر کے لئے کافی ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی اب وہ غریب نہیں رہی تھی بلکہ بہت سے غریب گھرانوں کو پال رہی تھی ولیوں کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے اس واقعے کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ایمان کو تازہ کر کے اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے یہ ویڈیو کیسے لگے جزا کرنا خیر ہو